بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے غناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا جو اس کے مخلوق پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ کے رجا میں ہی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہے انسان تدبیر کرتا ہے جبکہ دوستو کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انسان کے اندر خوب سے خوب تر اور مفید سے مفید تر کا تلاس کا جذبہ ہر وقت کام کرتا ہے انسان کے اندر شرم و حیاء ایک فطری جذبہ ہے انسان کے ساتھ خدا کے مدد اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہمتی رہتا ہے لیکن دوستو جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مدد باقی نہیں رہتی اور دوستو انسان اپنے نفس کے تابع ہو کر براہیوں میں فس جاتا ہے ایک اندھا دوسرے اندھوں کے قیادت کرے گا تو دونوں گار میں ہی گریں گے آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھیں بیٹا کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا زفا خصی اور محنت سے انسان محتاجی سے آجاد رہتا ہے حکمت وہ دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے